ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب سب سے بڑے ٹارنومنٹ کی شروعات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے بائیس تاریک سے انڈین میڈیا بھی پہنچ چکی ہے پرث میں آسٹریلیا کی میڈیا تو آلڈی پرث میں ہے اور تمام انفیمیشن جو ہے اس سمیں لگاتار بھارتیہ ٹیم کو لے کر کے آ رہی ہے کہ کیا پلینگ 11 ہوگی کس طریقے سے پلینگ 11 ہوگی لیکن اب سے دو تین دن پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پلینگ 11 میں بھارتیہ ٹیم جو ہے وہ کن کن کھلاڑیوں کو کھلا سکتی ہے کن کے پاس میں موقع ہے لیکن اب پلینگ 11 میں ایک سرپرائز ایلیمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی ہاں بلکل سرپرائز ایلیمنٹ جن کا نام نہیں تھا حالانکہ آج سوبے میں نے ویڈیو بنا کر کے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ان کی ٹیم میں انٹری ہو چکی ہے اور ان کو پہلے ٹیسٹ ماچ میں کھلایا جائے گا یعنی دیبدک پڑکل اور دیبدک پڑکل جو ہیں وہ آپ کو پہلے ٹیسٹ ماچ میں پرث میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیوں یہ سپورٹس ٹاک دابا کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا کیا ایسی خبر آئی ہے کہ دیبدک پڑکل کا کھیلنا کنفرمڈ ہو چکا ہے ایسا نیٹ سیشن میں کیا ہوا کس طریقے سے بھارتیہ ٹیم کے جو کھلاری سلپ میں فیلڈنگ کر رہے تھے وہاں پر کون کون سا کھلاری کہاں کہاں دکھا اس سے بھی تیہ ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کی پلینگ 11 ہونے جاری ہے اور کس کس کو آپ موقع دیں گے اور ساتھی ساتھ سپورٹس ٹاک کی ایک بات پر مہر لگی ہے لگتائی کی مینجمنٹ نے بات سنی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کل شام کو ایک ویڈیو بنائی تھی سپورٹس ٹاک نے جہاں پر کہا تھا کہ بھئی مینمم آپ کو چار تیز گینباز کو کھلانے ہوں گے اور پانچ بے گینباز کے طور پر اگر آپ کو نتیش رڈی کو کھلانا ہے تو ان کا ڈیبیو کرا دیجئے نہیں تو اگر آپ کو کسی سپنر کو کھلانا ہے تو آپ ان کا ڈیبیو آپ ان کو کھلالیجئے چاہے وہ واشنگٹن سندر ہوں چاہے وہ آپ کے اشون ہو یا جاڑے جا ہوں لیکن ایسا مت کیجئے گا کہ مارک تین گینباز تیز گینباز کے ساتھ میں آپ جائیں اور اوپر سے آپ نتیش رڈی کو بھی کھلا دیں اور پھر آپ ایک سپنر کو بھی کھلا دیں اور لگتا ہے کہ یہ بھی بات کہیں نہ کہیں مینجمنٹ نے سن لی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ چار تیز گینباز آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے پانچوے جو کھلاری ہوں گے وہ نتیش رڈی یا پھر ایک سپنر ہو سکتا ہے کیا ہے بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کافی حد تک جو تیہ ہو چکی ہے وہ اب آپ کو سپورٹس ٹاک بتانے جا رہا ہے لیکن آپ تمام دوستوں سے ایک ویسے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں گا اپنی رائے بھی دیجئے گا یہ کیا جو باتیں سپورٹس ٹاک آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے یہ آپ ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا اور چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیجئے گا تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سب سے پہلے جب بھارتی ایٹیم کے کھلاری جو ہیں وہ نیٹ سیشن کرنے کے لیے گئے تو بھائی کل ملا کر کے چار نیٹس لگے ہوئے تھے لیکن دو نیٹس پر صرف گیند باز گیند بازی کر رہے تھے اور دو نیٹس پر بلے بازی کرنے کے لیے بلے باز آئے اور پہلے جو سلوٹ کے بلے باز آئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون آئے تھے کھلنے کے لیے کون کون آئے تھے بیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے کیل راہل اور ساتھ میں آئے تھے بیٹنگ کرنے کے لیے آپ کی یشخصوی جیسوال یعنی کی کیل راہل اور یشخصوی جیسوال کنفرمڈ ہیں کہ یہ دونوں تو اوپن کریں گے ہی کریں گے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس بل لباس کو جس پوزیشن پر کھلائے جاتا ہے نیٹ پر ان کو اسی طریقے سے اب بھیاس کرایا جاتا ہے نئی گین کے ساتھ میں لگاتار ابھیاس کرتے ہوئے نصر آئے کیل راہل یشخصوی جیسوال لیکن سب سے زیادہ لوگ سرپرائز ہوئے جو سپورٹس ٹاک نے صبح خبر بنائی تھی اور چلائی بھی تھی کہ دیبدک پڑکل کی انٹری ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دیبدک پڑکل ہی اب آپ کے لیے تین نمبر پر کھیلتے ہوئے نصر آ جائے دیبدک پڑکل نے نیٹ سیشن پر تین نمبر پر ہی بلے بازی کی آج جو بھارتی اے ٹیم کا نیٹ سیشن ہوا تھا اس میں دیبدک پڑکل نے تین نمبر پر آ کر کے بلے بازی کی اور نئی گین کے ساتھ میں اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے نصر آئے ساتھی ساتھ جو سیکنڈ سلوٹ آیا اس میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ویرات کولی رشب پنت اور دھروپ جوریل یعنی کہ سرفراز خان کا اب پتہ صاف ہو چکا ہے جو سپورٹس ٹاک آپ کو بتا رہا ہے سرفراز خان آپ کے لیے نہیں کھیلیں گے پرتھ ٹیسٹ مانچ اور جو ٹیم میں نہیں تھے جو سکورڈ میں نہیں تھے دیبدک پڑکل ان کا کھیلنا تیہ ہو چکا ہے ابھی منیو ایشورن کو لے کر کے تمام میڈیا ہاؤسز نے یہ خبر چلائی کہ ابھی منیو ایشورن کھیلیں گے لیکن آپ کے سپورٹس ٹاک نے کہا تھا کہ ان کے کھیلنے کی سمبھاب نہ کم ہے حالانکہ میں نے چین کرتا ہوں سے سوال بھی کیا کہ اگر آپ کو ابھی منیو ایشورن کو کھلانا نہیں تھا تو پھر ایکسٹرا سلامی بلے باز کے طور پر لے جانے کی ضرورت کیا تھے آپ روتو راج گیک وارڈ کو رکھ لیتے سائنس ادرشن کو رکھ لیتے مدکرم کو مضبوطی ملتی یا پھر ایکسٹرا فاس بولر کو آپ رکھ لیتے اگر آپ کو کھلانا ہی نہیں تھا ابھی منیو ایشورن کو لیکن ابھی منیو ایشورن جب پورا نیٹ سیشن ختم ہو گیا تو آخری میں وہ تھوڑی سے ناکنگ کرتے ہوئے نظر آئے اس کا مطلب صاف ہے کہ ابھی منیو ایشورن اگر اوپن کرتے تو کم سے کم ان کو پریابت موقعیں ملتے لیکن وہ نہ تو آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے کہیں دیکھیں مطلب آخری میں ایک دم دیکھیں اور جو سلپ میں فیلڈرز کی جو میں بات کر رہا ہوں جب بھارتی ایٹین فیلڈنگ میں ابھیاز کر رہی تھی اس میں فرس سلپ میں آپ کے لئے فیلڈنگ کر رہے تھے دیب دت پڑی کل پھر ویرات کولی اور پھر کے ایل راہل یہ تینوں کھلاری سلپ میں فیلڈنگ کر رہے تھے جبکہ یشاسوی جیسوال گلی میں اور سیلی پوائنٹ پر فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر آئے آپ کے درب جوریل یعنی کی مان کر کے چلیں کہ جو سلپ میں کھلاری ہوتے ہیں وہ لگاتار ابھیاز کرتے ہیں اور وہی کھلاری جنورلی ابھیاز کرتے ہیں جن کا کھیلنے کا پورا چانس ہوتا ہے دیب دت پڑی کل فرس سلپ میں ویرات کولی سیکنڈ سلپ میں اور کھیل راہل تھرڈ سلپ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر آئے گلی میں آپ کے یشاسوی جیسوال جو کی کنفرمڈ نام ہیں ہی اور درب جوریل بھی سیلی پوائنٹ پر فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر آئے یعنی کی نزدیکی کھلاری میں یعنی کی یہ کھلاری تو بلکل تیم آن کر کے چلیں رویندر جاڑے جاہا hi روی چندرن عاشوین واشنگٹن سندر نے بہت زیادہ گین بازی نہیں کی تھوڑی بہت گین بازی کی روی چندرن روی چندرن عاشوین نے جاڑے جاہ نے اور واشنگٹن سندر نے بھی لیکن روی چندرن عاشوین نے زیادہ تر بلے بازی کی گین بازی بہت کم کی ہے انہوں نے اس کا مطلب یہ مان کر کے چلیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں ہی سپنر آپ کو نہ کھیلتے ہوئے دیکھیں یہ بھی پوسیبلیٹی ہے اور ان کی جگہ پر نتیش ریڈی کو کھلایا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ سات نمبر پر نتیش ریڈی کھلیں آٹھ نو دس اگیارہ یہ جو چار نمبر ہے جو سپورٹسٹوک کہہ رہے تھے کہ آپ کو چار جنوین گین باس کے ساتھ میں جانا چاہیے آپ دوہزار اٹھارہ میں اسی بیادان پر جب آسٹریلیا کے خلاف میں کھل رہے تھے آپ نے چار جنوین گین باس کو کھلایا تھا اس سمیں آپ کے پاس میں جو اگر جنوین گین باس کو کی بات کریں تو عشانت شرما تھے محمد شمی تھے آپ کے پاس میں جسپیت بمرا تھے اور امیش یادب تھے اور اس وار بھارتی اٹیم نے تیہ کیا ہے کہ جسپیت بمرا ہوں گے محمد سراج ہوں گے آکاش دیپ ہوں گے اور ساتھ میں کھیلتے ہوئے نصر آئیں گے پرسید کرشنا یا حرشت رانا لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ پرسید کرشنا کو کھلایا جائے گا اب آپ لوگ کہیں گے کہ سر آکاش دیپ کی ڈیریکٹ اینٹری مطلب کہ آکاش دیپ ہنا کی بہت اچھے گین باس ہیں لیکن کیوں وہ اس لیے بھائی کیونکہ جسپیت بمرا آپ کے سب سے تگڑے گین باس ہیں لیکن جسپیت بمرا یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ بہت لمبے سمیں تک لگاتار گین باس ہی نہیں کریں گے بہت لمبے سپیل میں آپ کو گین باس ہی نہیں کریں گے اور آپ کے پاس میں جو آکاش دیپ ہیں وہ رنجی ٹروفی میں ایک سپیل میں بارہ بارہ تیرے تیرے اور گین باس ہی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور اسی لیے کئی بار روید شرما نے کہا بھی ہے کہ بھائی بہت فٹ کھلا رہی ہیں بہت لین کھلا رہی ہیں اور کافی محنتی کھلا رہی ہیں کافی لمبے سمیل میں گین باس ہی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس میں آکاش دیپ ساتھ میں آپ کے پرسیدر کرشنا اور محمد سرہ جس میں سے دو تو کافی لمبے سمیل میں گین باس ہی کرتے ہیں جو کہ پرسیدر کرشنا ہیں اور آکاش دیپ ہیں ساتھ میں جسپیت بمراہ ہوگے اور ساتھ میں آپ کے ہوگے محمد سرہ یہ چار تیز گین باس پلس آپ کے پاس میں پانچوے گین باس کے طور پر نیتیش ریڈی ہوں گے حالانکہ یہاں پر ایک کنسیوشن ہے اگر مینجمنٹ چاہتی ہے تو آپ واشنگٹن سندر کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر نیتھل لائن نے ہائیس وکیٹ نکالے ہیں ستھائیس وکیٹ نکالے ہیں لیکن چونکہ نیتھل لائن آسٹریلیان ہے وہ ان کنڈیشنز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہم جا کر کے سیدھے اپنے سپینر کو اتار کر کے یہ امید کریں کہ وہ نیتھل لائن کی طرح آسٹریلیان کنڈیشن میں گین بازی کرے یہ شاید بہیمانی ہو سکتی ہے نیتھل لائن نے ساڑھے پانسو وکیٹ لیا ان ٹیس ماچز میں زیادہ تر ماچز انہیں آسٹریلیا میں کھیلیں اسی لئے ان کو لجن کہا جاتا ہے آسٹریلیان وکیٹ پر انہوں نے خوب سارے وکیٹ نکالے ہیں بھارتیے گین باز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت ورلڈ کلاس سپنر آپ آسٹریلیان وکیٹ پر پرٹھ میں جا کر کے چار سال کے بعد آ کر کے آپ نیتھل لائن کے برابری کیجئے یہ بہیمانی ہو جائے گی تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ نیتیش ریڈی کو آپ کھلا لیں پانچ بے گین باز کے طور پر چار جنوین تیز گین باز اور بیٹنگ لائن اپ جو میں نے آپ کو بتایا یہی کھیلیں گے دروب یشرسوی جیسوال کے لئے راحل اوپن کریں گے دیب دک پڑی کل تین نمبر پر کھیلیں گے چار نمبر پر ورات کولی پانچ نمبر پر رشاپ بن چھے نمبر پر دروب جوریل سات نمبر پر نتیش ریڈی آٹ نمبر پر بومرہ نو نمبر پر سیراج دس نمبر پر پر پرسیدر کرشنا اور ایک گیارہ نمبر پر آکاش دیپ یہ بھارتی یہ ٹیم کی موسٹ لائکلی پلائنگ 11 آپ کو ہوتی بھی نظر آئے گی پرتیاس مچ میں باقی آپ لوگ کو کیا کہنا ہے اس پر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا چینل کو سبسکرائب کرتی جیگا ویڈیو کو ضرور آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں